بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں کالی میچ والا گوشت تیار کر رہی ہوں اسے بنانا بہت آسان ہے بہت دلیشیس تیار ہوتا ہے آپ سب نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی میں نے پریشر ککر رکھا ہے اور اس میں یہ بیف ڈال دینا ہے بیف کا آپ کو بتا دوں کہ میں نے 1.5 کےجی بیف لیا ہے اور یہ بون لیس ہے اور اس طرح سے اس کے یہ پیسیز ہیں آپ اپنی پسند سے پیس بھی کروا سکتے ہیں اور آپ بون کے ساتھ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں دوسری بات آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے اسے آش کر کے اور سٹینر میں رکھ دیئے تقریباً 25 منٹ تاکہ اس میں سے اچھی طرح سے پانی نکل جائے اور اب یہ اس میں ڈال دینا ہے اور ساتھ ہی اس میں 1.5 گلاس پانی ڈال دینا ہے چھوٹے سائز کی دو پیاس لے لینے کو کھونے دوں گی اگر آپ بون کے ساتھ تیار کر رہے ہیں تو پھر آپ اسے 25 سے 30 منٹ کے لیے پرشو کھوکر میں پکنے کلیم کو میں نے بند کر دیا ہے اور اب اس میں سے سٹینر کو اچھی طرح سے نکلنے دینا ہے اس کے بعد اسے کھولنا ہے بہت زبردست کو بھی گل چکا ہے اور پانی بھی تقریباً خوشک ہو چکا ہے اب اسے کڑھائی میں ٹرانس پر کر لینا ہے دہی میں ٹو ٹی بل سپون کے قریب اب یہاں پر اس میں ون کپ دہی کا ڈال دینا ہے آپ کو بتا دوں کہ دہی میں میں نے ٹو ٹی بل سپون کے قریب فریش کریم کو ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا اب یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ میں نے ادھرک لیے ون انچ کا پیس اور دو ہری مچیں ان دونوں کو کٹھے چوب کر دیا یہ اس میں ڈال دینا ہے ون ٹی بل سپون کالی میچ اور یہ میں نے اسے ابھی فریش پیس ہے اب یہ ہاف ڈال دینا ہے اور ہاف ڈال دینا ہے ساتھ ہی ون فورت کپ آئیل ڈال دینا ہے اب اسے میڈیم لو فلیم پر آئیل کے سپٹٹ ہونے تک کک ہونے دینا ہے اب میڈیم فلیم پر میں نے پانی کو خوشک ہونے دی ہے اب یہاں پر اسے مچ کر لینا ایک دفعہ اور اب یہاں پر کٹی بھی ہری مچیں ڈال دینا ہے اس طرح سے کٹاوہ ادھرک کٹی کالی میچ جو باقی کی رکھی ہوئی تھی یہ اس میں ڈال دینی ہے کٹاوہ ہرا دھنیا تقریباً ون سے ٹو ٹی بل سپون کے لینا ہے اور یہ لاسٹ میں بٹر ڈال دینا ہے تقریباً 3 سے 4 ٹی بل سپون کے لینا ہے یہ بہت تیسٹی نمک والا بیف تیار ہوتے ہیں آپ سب نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے بس صرف اب اسے ایک سے دو منٹ تک ہونے دینا ہے تاکہ اس میں یہ بٹر میلٹ ہو جائے اور ایک لیمن ڈال دینا ہے اس میں اب کلیم کو بند کر دینا ہے اور اسے کور کر دیں 5 منٹ کے لیے اور اس کے بعد اسے سرونگ پلیٹ میں ڈال لینا ہے لیجے گرم گرم بہت ہی مزے کا کالی مرچ والا گوشت تیار ہے آپ اسے گرم گرم نان کے ساتھ یا چپاتی کے ساتھ یا تندور کی روٹے کے ساتھ کھائیں یہ بہت تیسٹی تیار ہوئے آپ سب نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ موسیقی